بسم اللہ الرحمن الرحیم ملیس اتحاد المسلمین کے صدر مؤتمدین عراقین منلیس اتحاد المسلمین میری زدہ اور ماں اور بہنوں شہ نشین پہ تشریف فرما ملیس اتحاد المسلمین کے خائد مخننہ وعراقین اسمبلی وعراقین خانون ساز کانسل میں آپ تمام کو ملیس اتحاد المسلمین کے احیاء کے پینسٹھ سال مکمل ہونے پر آپ تمام کو مبارک بات دیتا ہوں اور میں اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اور نبی کریم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سبحانہ وتعالی منلیس اتحاد المسلمین کے ان تمام مرہوم خائدین کو ملیس اتحاد المسلمین کے ان تمام مرہوم ہم پوٹرز کو جنہوں نے اپنی زندگی میں منلیس اتحاد المسلمین کی مضبوطی کے لیے قربانیا پیش کی ہمیں اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام مرہومین کی اللہ مغفرت فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کا نیک نام البدل ہم کو تابع کرے عزیزان ملت محزز حاضرین اکرام 65 سال کا ایک لمبا سفر الحمدللہ منلیس اتحاد المسلمین نے مکمل کیا ہے اور اگر آپ منلیس اتحاد المسلمین کی تاریخ کا متعلق کریں گے تو منلیس اتحاد المسلمین نے اپنے سیاسی سفر کو اور سیاسی سفر کا آغاز کیا اور ابھی بھی جاری ہے یہ میرا ماننا ہے کہ عیسار جذبات اور ایک فکر کو لے کر ہمارے بزرگوں نے اس سیاسی سفر کا آغاز کیا اور یہی چیزیں ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ منلیس جذبات سے کام لیتی ہے یہ جذبات ہی تھے جنہوں نے ہم کو پینسٹھ سال کا سفر مکمل کروایا یہ فکر ہی تھی جس نے ان تعلیمیداروں کو اور اسپطالوں کو خیام کیا یہ ہمارے خربانیاں تھیں کہ ہم نے اپنا سب کچھ لٹایا تاکہ ہماری مرکز سیاسی کو ہم طاقتور بنا کر رکھیں تو میرے عزیز دوستوں اور منلیس اتحاد المسلمین کے تمام عراقین اور سپاہیوں سے میری اپیل ہے کہ ہم کو اپنے جذبات کو زندہ رکھنا ہے عیسار کو جاری رکھنا ہے اور ہماری جو فکر ہے ایک مظلوموں کے لیے اس کو سام میں رکھ کر ہم کو آنے والے مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آپ نے ایک تفصیلی تقریر خائد مخننہ اکبر الدین ویسی سے سنا اس سے پہلے محترم حمد پاشا خادری صاحب نے بھی مختصر تقریر مگر اس میں بہت اہم نکات جناب حمد پاشا خادری صاحب نے اٹھائے ہیں میری آپ تمام سے صرف یہی گزارش ہے کہ ہمارے لئے اب ایک چیلنج یہ ہے کہ ہم کیسے ہمارے ملک میں جس وطن عزیز کو ہم نے اپنے خون پسینے سے ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کی دو سو سال کی غلامی سے آزاد کروایا جس وطن عزیز کو ہمارے بزرگوں نے ایک آئین دیا سمیدھان دیا اور ہمارے وطن عزیز کے آئین بنانے والے بزرگوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ملک پارلیمانی جمہوریت پر چلے گا مگر اس میں شراکتداری کی بھی جمہوریت ہوگی ہمارے عظیم بزرگوں نے خواب دیکھا تھا کہ ملک ایک طاقتور ملک بنے گا اور طاقت کے معنی ہمارے بزرگوں نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی ایک وزیر آزم بن جائے اور وہ پکار پکار کر کہے کہ میرا چھپن انچ کا سینہ ہے ہمارے بزرگوں نے خواب نہیں دیکھا تھا کہ کوئی ایک شخص طاقتور وزیر آزم بن جائے اور اپنی ایک پاٹی کی طاقت کی بنیاد پر آئین کو کمزور کر دے جمہوری اداروں کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے ہم کو اس بات کو سام میں رکھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے ہمارے وطن عزیز کی جمہوریت کو مضبوط بنائیں اور منلس اتحاد المسلمین کی پینسٹھ سالہ سیاسی سخر کا سب سے بڑا اگر آپ نچوڑ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ہم نے بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کریا ہے ہم نے لوگوں کے دلوں میں جمہوریت کے ذریعے اپنے مسائل کے حل اور اپنے مسائل کا حل تعلاش کرنے کا طریقہ سکھایا ہے ہم نے عوام کے دلوں میں اس بات کا پیغام پہنچایا ہے کہ تشدد سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے اور اتحاد سے آپ کی آواز ایوانوں میں پہنچتی ہے یہ پینسٹھ سال کا سفر اگر رہا ہے تو اس میں ہم نے متحدہ طور پر اپنے مسائل کو حل کیا اتحاد کو مضبوط کیا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم کو اپنے اتحاد کو اور مضبوط کرنا ہے اور یقیناً اس سال تیلنگانہ میں اسمبلی کیلکشن ہے اور منلس اتحاد المسلمین اس اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لے گی منلس اتحاد المسلمین اپنی طاقت کو برخرار رکھے گی اپنی طاقت میں اضافہ کرے گی اور انشاءاللہ تعالی منلس اتحاد المسلمین اور تیلنگانہ کی یہ عوام تیلنگانہ میں بی جے پی کو شکست دے گی اور مجھے یقین ہے کہ جو نفرت کا پیغام لے کر بی جے پی آگے بڑھ رہی ہے تیلنگانہ کی عوام اس کو مسترد کرے گی مجھے یقین ہے کہ راجستان میں جب اسمبلی کے انتخابات ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی راجستان کی عوام منلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرے گی ہم راجستان کے اسمبلی کے انتخابات میں بھی حصہ لیں گے انشاءاللہ تعالی اب ہم کرنا ٹکا کے اسمبلی کے انتخابات میں بھی حصہ لیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ان خریب میں اعلان بھی ہوگا اس سلسلے میں میری آپ تمام سے یپیل ہے گزارش ہے کہ آپ منلس اتحاد المسلمین کی ان اسمبلی انتخابات میں کامیابی کے لیے دعا بھی فرمائیے میرے عزیز دوستو عزدہ اور ماں اور بہنوں تیلنگانہ میں بھارتیا جنتہ پارٹی کی طرف سے بہت سی باتیں بولی جا رہی ہیں اور جتنی باتیں بولی جا رہی ہیں وہ صرف نفرت کی بنیاد پر بھارتیا جنتہ پارٹی امید دلانے کا نام نہیں ہے بھارتیا جنتہ پارٹی خوف دلانے کا کام کرتی ہے تیلنگانہ میں اسی لیے آئے دن کوئش نہ کوئی ایک بیان دیا جاتا ہے کہ ایسا کر دیں گے فلان کر دیں گے میں تیلنگانہ کی عوام سے یہ بتانا چاہوں گا کہ تیلنگانہ ریاست جب سے بنی تیلنگانہ میں امن مضبوط ہوتا رہا تیلنگانہ میں فساد نہیں ہوا بلکہ تیلنگانہ میں ترقی ہوئی ہے چاہے وہ سافوئر انڈسٹری ہو چاہے وہ دوسرے انڈسٹریز ہوں فارماسٹیکل کے انڈسٹریز ہوں تیلنگانہ کا جی ڈی پی ریاستی جی ڈی پی ان ریاستوں سے بڑھ کر ہے جہاں پر بی جے پی اختدار میں ہے یقیناً تیلنگانہ میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جس پر ہم بھی شرمندہ ہیں اور ہم اس کی مضمت کرتے ہیں چاہے وہ آلیر کا انکاؤنٹر ہو یا پھر پولس کسٹڈی میں خدیر خان کی موت ہو میدک میں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں میں اس بات کا اخرار کرتا ہوں کہ اور بہت سے کام ہونا باقی ہے مگر آپ کی آواز منلس اتحاد المسلمین ہے اور منلس ان مسائل کو ضرور حل کرے گی مگر ایک بات کا خیال رکھئے کہ آج منلس آپ کی ایک طاقت اور شناخ بن کر اُبھری ہے مگر دوسری ریاستوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کیا پرسان حال ہے وہاں پر وہاں پر کوئی آواز اٹھانا تو چھوڑیے کوئی آنسوں پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے دلت اور مسلمان اور آدھی واسیوں کے لیے تو اسی لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس سال کے آخر میں جو اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں ہم کو پہلے سے زیادہ متحد ہونا ہے ہم کو ابھی سے ہم اپنے اس سٹیٹیجی کو بنانا پڑے گا اور ہم بنائیں گے انشاءاللہ و تعالی اور منجلس میں اور بی جے پی اور دیگر پارٹیوں میں فرق ہی ہے کہ وہ الیکشن سے آٹھ مہینے پہلے بیدار ہوتے ہیں مگر بھارت میں اگر کوئی سیاسی پارٹی ہے جو الیکشن ختم ہوتے ہی عوام کی خدمت کرتے رہتی ہے اور الیکشن کے دوران بھی عوام کی خدمت کرتے رہتی ہے تو منجلس اتحاد المسلمین ہے دارو السلام جس سرزمین پر آج آپ اور ہم بیٹھ کر منجلس اتحاد المسلمین کے پینسٹھ سالہ جشن کو منا رہے ہیں یہی دفتر میں ایمیلیز ایمپیز خانون ساز کانسل کے ممبر عراقی نے بل دیا بیٹھ کر عوام کی خدمت کرتے رہتی ہیں اور بی جے پی صرف نفرت اور زہر اگھلتے رہتی ہے اسی لئے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تلنگانہ کی عوام بی جے پی سے تنگ آنا اور بی جے پی سے تنگ آنا شروع ہو چکا ہے اور خاص طور سے میں تو تلنگانہ بلکہ پورے بھارت کی مہیلاؤں سے ہماری زدہ اور ماں اور بہنوں سے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ اوٹ ڈالنے جائیں گے تو گیس کے سلنڈر کو نمسکار یا سلام کر کے جانا گیس کا سلنڈر کو نمسکار اور سلام اس لئے کرنا کیونکہ گیس کے سلنڈر میں موڈی جی نے جو ہوا چھوڑی ہے اتنا مہنگا گیس کا سلنڈر ہو چکا ہے کہ آج کتنا بارہ سو روپیے کتا ہو گیا ہاں سولہ سو چلنڈر روپیے یہ موڈی جی کا کارنامہ ہے یعنی مہیلاؤں کے نام پر خواتین کے نام پر اوٹ تو حاصل کیے مگر آج گیس کا سلنڈر سولہ سو روپیے ہو چکا ہے تو پورے بھارت کی جنتہ کو یہ دیکھنا پڑے گا خاص طور سے ہماری زدہ اور ماں اور بہنوں کو کہ گیس کا سلنڈر کتنا مہنگا ہو چکا ہے دوسری بار کہ چائنہ کا نام ہمارے وزیراعظم نہیں لیتے آج ہمارا وطن دو ہزار سکوئر کلومیٹر کی زمین چائنہ کو کھو چکا ہے چائنہ ہماری دو ہزار سکوئر فٹ زمین پر خبزہ کر کے بیٹھا ہے اور ہمارے ملک کے وزیر خارجہ یہ ایک انٹریو میں کہتے ہیں کہ ہم ایک بھارت ایک چھوٹی ایکانومی ہے چائنہ بڑی ایکانومی ہے میں کیا کروں ہم چھوٹی ایکانومی ہے چین بڑی ایکانومی ہے کومن سینس ہے میں کیا کروں ہم وزیراعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں رسس کے لوگ جو آج کل پینڈ پین کر لڑ پھر آ رہے ہیں ہم وہ بی جے پی کے انبھک جو سوشل میڈیا پر تھکتے نہیں موڈی کی تعریف کرتے جھوٹی تعریف کرتے رہتے ہیں کیا بھارت چھوٹا ہے تم کو شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہماری ایکانومی چھوٹی چین کے ایکانومی بڑی ملک ایکانومی سے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا موڈی جی ملک بڑا ہوتا ہے بڑا دل رکھنے سے بڑا جگر رکھنے سے آپ کی پارٹی میں آپ تین سو ایمپی رکھ کر بھی آپ کے پاس نہ بڑا دل ہے نہ بڑا جگر ہے کہ آپ چین کے آنکھ میں آنکھ دال کر یہ کہیں کہ دو ہزار کلومیٹر تم کو چھوڑنا پڑے گا اگر ایکانومی کے بنیاد پر ملک چھوٹا بڑا ہوتا ہے تو پھر یوکرین کیوں لڑ رہا ہے رشیہ سے سیونٹی نائن میں ویٹنام امریکہ سے کیوں مقابلہ کیا انیس سو اسی میں ایک چھوٹا افغانستان یو ایس ایس آر سے کیوں مقابلہ کیا اور اگر ایکانومی کی بنیاد پر ملک چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ فلسطینی جس کے پاس پھتھر کے سوا کچھ نہیں ہے مسجد اقصار بیت المقدس کی آزادی کیلئے لڑ رہا ہے تو پھر کیا کہیں گے ان کو آپ بتائیے آپ آج بی جے پی اور بھارت کے وزیر آزم کے پاس ملک کی فوج پر بھروسہ نہیں ہے ملک کی عوام پر بھروسہ نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بھارت چھوٹا ہے ایکانومی کی وجہ سے پھر کون سے وشوہ گروہ کی بات بھارت کے وزیر آزم کر رہے ہیں وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں ہم چھوٹی ایکانومی ہیں چین بڑی ایکانومی ہے ارے چھوٹے بڑا یہ کب سے پیدا ہو گیا یہ بات کہہ کر بی جے پی نے اس بات کو خبول کر لیا کہ نرندر موڈی چین کی آگے گھٹنے ٹیک چکے ہیں نرندر موڈی چین سے ہماری زمین کو واپس نہیں لینا چاہتی ہیں ارے ایک حکومت کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ زمین کی بچائے ملک کی وطن کی دیس کی زمین کو بچائے اور ہمارے وزیر آزم یہ کہتی ہیں ہم چھوٹی ایکانومی ہیں وہ بڑی ایکانومی ہے اب پوری دنیا میں کیا میں پیغام چلا گیا امریکہ کو کیا پیغام گیا برطانیہ کو کیا پیغام گیا آسٹریلیا کو کیا پیغام گیا ملیشیا کو سنگپور کو سعود کوریا کو جپان کو کیا پیغام گیا کہ بھارت چین کو بڑا مانتا ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا مانتا ہے میں بی جے پی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہاں گئی تمہارا نیشنلیزم یہ تمہارا نیشنلیزم ہے کومن سینس یہ نہیں ہے کومن سینس یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ چین طاقتور ہے مگر ہم اپنی زمین کو نہیں چھوڑ سکتے کومن سینس یہ بھی ہے مسٹر موڈی کہ بھارت ایک نیوکلئر پاور ہے بھارت ایک نیوکلئر پاور ہے یہ کیوں نہیں بولتے آپ مگر افسوس سوال اب تیہ کرنا پڑے گا بھارت کی عوام کو کہ وہ کیا اس کا فیصلہ کرتے ہیں اور الحمدللہ مندلس جنید اور نصیر کی موت ہوئی گھاٹ میکہ میں جو رادستان میں ہے ان کو ہریانہ لے جا کر کڈنیپ کر کے ان کو زندہ جلا دیا گیا تھا مجھے موقع ملا یہ میری بدخسمتی رہی کہ میں اس گھر کو گیا جس گھر میں جنید کے گھر کو گیا وہاں پر جنید کے چھے اولاد اور جنید کا بڑا بھائی جو نیم پاگل ہے اس کی ساتھ اولاد کی ذمہ داری بھی جنید پر تھی ہم کالی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے ایک زندہ لاش کی طرح جب اس کے گھر والے ان معصوم بچوں کو بتا رہے تھے کہ یہ جنید کی اولاد ہے یہ جنید کے بڑے بھائی کی اولاد ہے اور رو کر کہہ رہے تھے بتاؤ او ایسی اب ان بچوں کا کون خیال رکھے گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں جنید اور نصیر صرف مسلمان نہیں تھے بلکہ اس عظیم بھارت کے شہری تھے رائٹ ٹو لائف بھارت کے سمیدھان میں ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے کوئی کسی کو مار نہیں سکتا تو کوئی کسی کی جان کسے لے سکتا ہے اور سیکولورزم کی بات کرنے والے کانگریس کے لوگ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ وزیر آزم کو جنید اور نصیر کو جس بربریت سے کڈناپ کر کے جلا دیا گیا یہ سو کال نام نیہاد گاؤ رکھشکوں کی وجہ سے جو ایک ترریس بن چکے ہیں راجستان کے چیف منسٹر نہیں گئے مگر آج معلوم ہوا کہ شاید اشوگ گیلوٹ جا سکتے ہیں کیونکہ منجلس کہہ رہی تھی تو راجستان کی عوام نے دیکھ لیا کہ میں نے آج سے چار مہینے پہلے جائپور میں جا کر کہا تھا کہ وزارتی اخلیتی بہبود کا بجٹ کم ہے تو تھوڑا بڑا دیا گیا کچھ تین سو کورٹ یا ساڑے تین سو کورٹ کچھ کیے جنید اور نصیر کی موت پر چیف منسٹر نہیں گئے بلکہ ایک شادی میں گئے تھے وہاں سے چند آدھے گھنٹے کے فاصلے پر گھاٹ میکہ تھا اب معلوم ہوا کہ شاید اشوگ گیلوٹ بھی جائیں گے اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میدک خدیر خان ہو جنید ہو نصیر ہو انشاءاللہ تعالی منجلس اتحاد المسلمین ان کی مالی امداد کرے گی ان کے اکاؤنٹ کے ڈیٹیلز ہمارے پاس آئیں گے تم انشاءاللہ تعالی ان کی بیواؤں کے اکاؤنٹ میں مندلس مالی امداد کرے گی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم ان خاندانوں کے ساتھ تھے اور ہے اور رہیں گے اور کوسر مہددین اور میدک کے صدر بھی خدیر خان کے افراد خاندان اور ان کی بیواؤں کے ساتھ ہیں اور مجھے بھی کوسر مہددین امیلے بتا رہے تھے کہ منجلس کے مقامی لوگوں کی نمائندگی پر خدیر خان کی بیواؤں کو تو بیہچ کے منظور ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی تمرس کی سکول میں اس بیواؤں کو بھی نوکری کا انتظام کیا جائے گا یہ بڑا ہی دردناک واقعہ ہے خدیر خان کا جتنا بھی ہم مضمت کرے کم ہیں ہم تو تیلنگانہ کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پولیس والوں کے اوپر تین سو دو کا سیکشن لگا کر انہوں پر کیس چلنا چاہیے سسپینشن پنشمنٹ نہیں ہے تین سو دو کا آئی پی سی کا سیکشن ان پر لگایا جائے مگر آپ کو معلوم میرے بھائی جنید اور نصیر کو جن لوگوں نے رک جائیے جنید اور نصیر کو ان کے افراد خاندان نے جب پولیس والوں کے پاس جا کر کمپلین دی تو گھاک ماہ پہ پولیس کے لوگوں نے کہا نکلویاں سے باہر جاؤ کوئی پولیس والے پہ کچھ نہیں ہوتا وہاں رجلستان میں نہ ہریانہ بلکہ ہریانہ کی حکومت نے تو ایک سپیشل سیل بنا دیا ہے یعنی ایک سو کال گاورک شک جو چاہے کر سکتے ان کو لائسنس وپن دے دیا گیا ایک ظلم ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو مار کر بی جے پی ان کی تڑپ کو دکھا کر ان کی جلتیوی لاشوں کو دکھا کر ان کے مو سے بہتوا خون جو وارث کا تھا اور خاسم نامی بچے کو گولی مار کر بی جے پی ہریانہ میں اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط بنانا چاہتی ہے مگر یاد رکھئے آپ جو سیاسی طاقت مضبوط بنا رہے ہیں اس سے دیش کمزور ہوگا اس سے رول آف لاو کمزور ہو رہا ہے غنڈا گردی بڑھ رہی ہے ظلم بڑھ رہا ہے اور ہم پوچھنا چاہتے ہیں بھارت کے وزیر آزم سے یہ پنجاب میں جو ایک صحابہ ہیں دوبائی سے ان کا نام امرت ہے اور بی جے پی بولتی یہ امرت کال ہے بی جے پی کیا بولتی امرت کال ہے یہ امرت کال میں یہ امرت کون ہے اور یہ امیت خاموش کیوں ہیں اگر وہی بات اگر کوئی مسلمان بول دیتا تو ہمارے ٹی وی کے انکر تو چوبیس گھنٹے چلاتے وہ اسی نے آج یہ کہا ہے اس نے دیش کے بارے میں کہہ دیا ہے مگر یہ کیا ہے بتائیے آپ اس پر کچھ نہیں کہتے اور آج الحمدللہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا ہے کہ آرٹیکل 324 کے تحت بھارت کی آئین اور سمیدھان کے تحت چیف الیکشن کمیشنر کا جو اپائنٹمنٹ سے الیکشن کمیشنر کا سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ وزیر اعظم لیڈر آف اپوزیشن اور چیف جسٹس آف ہنڈیا بیٹھ کر تائے کریں گے منجلس اس کا ویلکم کرتی ہے دیسیشن کا بہت اچھا ہے اب بیٹھ کر آپ الیکشن کمیشنر اور چیف الیکشن کمیشنر کو بنائیے جمہوریت کے ایک دھانچہ ہے اگر الیکشن کمیشن میں بہت طاقت ہے بہت ان کو اختیارات ہیں اور سپریم کورٹ نے صحیح ابزربیشن کیا کہ چاہے وہ کسی کی بھی سرکار اور الیکشن کمیشنر کے چھ سال کی میاد پوری نہیں ہوتی اب وہ مید کرتے کہ اس سے ایک ٹرانسپیرنس ہی آئے گی اس سے الیکشن کمیشنر اور انڈیپینڈنٹ ہوگا آزاد ہوگا جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن میں ٹرانسپیرنسی آئے اور اس کو اور انڈیپینڈنس ملے جو بھارت کے آئین کی آرٹیکل تری ٹوئنٹی فور بلکہ اگر آپ کانسٹیوٹ اسمبلی کے ڈیبیٹس کا متعلق کریں گے جب آرٹیکل تری ٹوئنٹی فور پر بحث ہو رہی تھی تو سب نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشنر کو بہت اختیارات ملنے چاہیے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشنر کو اگر ہٹانا ہے تو ایمپیچمنٹ جو جج کی ہوتی ہے اس طرح کیا طریقہ کار دیا گیا تھا تو یہ ہم کو کام کرنا ہے تلنگانہ کے اسمبلی الیکشن کے لیے جہاں پر جو موجود ہمارے ذمہ دار ہے میں ان سے اپیل کروں گا کہ آپ تیاری شروع کریے کیا تیاری شروع کرنا ہے کہ نفرت کا خاتمہ ہو امن کی جیت ہو اور تلنگانہ کی جو ترقی اور خوشالی ہے وہ جاری اور ساری رہے آپ آئین کو چاہتے ہیں یا بلڈوزر کو چاہتے ہیں آپ امبیٹکر کو پسند کرتے ہیں جو آئین کو بنایا یا آپ بلڈوزر کو پسند کرتے ہیں آپ محبت کو پسند کریں گے یا ظلم کو پسند کریں گے اس بات کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی آئین کو بچائیں گے امبیٹکر کو کامیاب کریں گے تاکہ بلڈوزر نہ کام ہو جائے ہم امن کو کامیاب کریں گے تاکہ ظلم قتم ہو جائے ہم طاقت حاصل کریں گے تاکہ مظلموں کو ان کا اختیار مل سکے یہ کام مندلس کرتی آئی اور کرتے رہیں گے اس سرزمین سے ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہی سکایا تھا ہم اپنے مرومین کو اپنے ذمہ داروں کو مایوس نہیں کریں گے اور انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں ہم ان کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہم کو ان نکات پر کام کرتے ہم آئے ہیں اور انشاءاللہ ہم کو اسی نکات پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور مندلس کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آج کے اس مجمع میں ایک ہماری بہن ہے جس کا نام شیفالی ہے آپ شاید نہیں جانتے شیفالی کو جب مرہوم خائد سالہ رہے ملت زندہ تھے تو شیفالی دار السلام کو آ کر چار سال یا پانچ سال صرف دار السلام میں شیفالی بیٹھتی تھی اور اس زمانے مرہوم خائد سالہ اور اس چھوٹے کمرے میں ہم لوگ بیٹھتے تھے اور شیفالی یہاں پر بیٹھ کر منجلس کے تمام عراقین سے بات کرتی تھی منجلس کے جلسوں میں شیفالی آتی تھی منجلس کی ایکٹیوٹیز کو دیکھتی تھی اور شیفالی نے آرکائیو سے منجلس کے اس زمانے کے فخر ملت علیہ الرحمہ عبدالوحید ویسی کے زمانے کے پیپر کٹنگز کو نکالا سالہ رہ ملت کی زندگی کے تخاریر ان کے بیانات کے اس زمانے کے پیپر کٹنگز کو نکالا اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ شیفالی نے الحمدللہ اپنی پی ہیڈی کی تھیسس کو یونیورسٹی آف شکاگو میں سبمیٹ کیا اور یونیورسٹی آف شکاگو پوری دنیا کے دس بڑی یونیورسٹی میں شمار ہوتا ہے تو وہاں پر شیفالی کی تھیسس کو منظور بھی کیا گیا اور اس تھیسس میں خاص بات یہ ہے یہ میں نہیں شیفالی ہے یہاں پر میں ملوں گا جلسے کے بعد تو میڈیا کوئی ملوں گا تو میڈیا کوئی بتاؤں گا یہ شیفالی ہے تو اس تھیسس میں شیفالی لکھا کہ سالہ رہ ملت کی جس دن شادی ہوئی تھی اس شادی کی رات کسی نے سالہ رہ کو فون کر کے کہا کہ سالہ رہ چپل بزار میں فساد ہوا ہے تو اس زمانے میں یہ نہیں تھا یہ جنجنا نہیں تھا جو ہماری زندگی عذاب کر کے رکھ دیا یعنی دوسری شادی کرنے کی ضرورتی نہیں ہے آپ دو فون رکھ لو پورا آپ کا ماشاءاللہ چائن سکون برباد ہو جاتا ہے تو کسی نے وہ فون 2,3,5 کیا نمبر تھا اکبر 2 تو بعد میں آیا 3,5,4,9,7 ملایا نہیں معلوم یہ بچوں کو وہاں سے فون اٹھایا گیا گھر میں سالہر اٹھائے فون گرس جار آواز ہلو آنے سننے والا تھر تھر کام جاتا تھا سالہر ایسا ہوا سالہر نارٹن پہ بیٹھ کے نکل گئے یہ نہیں دیکھا سالہر نے کہ آج میری شادی کی رات ہے میرے عزیز دوستو انہی ہمارے بزرگوں کی خربانیوں کی وجہ سے ہم یہاں پر کھڑے ہیں اگر آج اسعودی نویسی کھڑا ہے ممتاز خان بیٹھے ہیں امیلے بن کر سب بیٹھے ہیں تو ہم کوئی پبلک گارڈن سے چل کے یہاں نہیں آئے پبلک گارڈن سے چل کے یہاں نہیں آئے ہم باغیامہ سے ان ہریالیوں پہ چل کے یہاں تک نہیں پہنچے عبدالوہد ویسی کو گیارہ مہینے جیل کی صوبتیں برداشت کرنا پڑا محمد غوث کو اپنی شہادت پیش کرنا پڑا لوگ نہیں جانتے محمد غوث کو اللہ اس کی خبر کو نور سے بردے جس شخص نے منجلس کے لیے ایک ایک سانس لی تھی منجلس کے لیے اس محمد غوث نے اپنی جان کی خوروانی کو پیش کیا آپ نہیں جانتے کہ فسادات میں کیا کیا مسائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا منجلس کے خائدین کو شہر بدر ہونا پڑا منجلس کے خائدین کو بولتے ہیں حدراباد سے نکولو انکہ حدراباد میں نہیں رہنا دور دور جا کر منلس کے بڑے لوگ رہتے تھے بہرحال میرے عزیز دوستو ہمت سے کام کرنے کی ضرورت ہے ہم اپنے بزرگوں کی محنت کو رائے گا جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ و تعالی منجلس نے وہ پیغام دیا ہے کہ بھارت کی جمہوریت میں آپ رہ کر اپنی سیاسی طاقت کو بنا سکتے ہیں منجلس نے یقین پیدا کیا ہے کہ بھارت کی جمہوریت میں مظلموں کی ایک قیادت بن سکتی ہے منجلس نے یہ پیغام دیا ہے اس بات کو پروف کیا ہے کہ اگر بھارت کی جمہوریت میں کمزور طبخات کی سیاسی نمائندگی ہوگی ایمیلیز ہوں گے کارپوریٹر ہوں گے ایم پی ہوں گے گرام پنچائت میں نمائندے ہوں گے تو ان کے مسائل حل ہوں گے جہاں پر آپ کی آواز نہیں ہے وہاں پر کوئی آپ کو نہیں پوچھتا وہاں پر کوئی نہیں پوچھتا اس لیے کہ بھارت کے کسی کونے میں اگر کسی دلیت مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو سب سے پہلے دارو السلام کو اطلاع دی جاتی ہے کہ حسد الدین اویسی کو یا مندلس کے قائدین کو بولو کہ کم سے کم اس پر تفسرہ کر دو کم سے کم اس پر تفسرہ کرو ریاکشن دو میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم کو مندلس کو اور مضبوط کرنا ہے اور انشاءاللہ ہوتاالہ ہم مندلس کو اور مضبوط کریں گے ریاست جھارکنڈ ہو یا بیہار ہو یا کہیں پر بھی ہو جہاں پر مندلس آج کام کر رہی ہے ہم مندلس کو کامیاب کریں گے ہماری زندگی کا مقصد مندلس کو سیاسی طاقت بخشنا ہے میں اپنے رفقہوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ تم اور ہم جب خبروں میں جا کر آرام سے سو جائیں گے تو یہ تشنگی لے کر ہم اپنی خبروں میں جا کر نہیں سوئیں گے کہ کاش میں کچھ وہاں پر جا کر کچھ کر دیتا اپنی جماعت کا پرچم لگا دیتا اپنی جماعت کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتا کہ اور دو مندلس کو یہ تشنگی لے کر اپنی خبروں میں جا کر نہیں سوئیں گے اللہ سبحانہ وتعالی جب تک ہم اور آپ کو زندہ رکھے گا اللہ ہم کو ہمارے جذبے کو زندہ رکھے اللہ ہماری اس فکر کو زندہ رکھے اللہ ہمارے بزرگوں کی عیسار کو زندہ رکھے اور ہم کو اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے بزرگوں کے عیسار کے راستے پر چلیں ہم اپنی زندگیوں میں خربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی ہم بھی دیں گے اور مندلس کے مقالفین کو میں کہوں گا کہ تم جتنا بولنا چاہے بولو تمہارا جتنا لکھنا چاہے لکھو تم جتنا الزامات لگانا چاہے لگاؤ اب کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ پینسٹھ سال سے تمہارے جھوٹی باتوں کا سر نہیں پہنچا تو اب کیا پہنچے گا پیارے پکارو جتنا پکارنا ہے ہم کو معلوم کہ ابو جہل ناکام ہونے آیا ہے ابو جہل ناکام ہی ہوگا یزید کے پاس طاقت تھی مگر پلیت تھا بدنام ہوا اور صبح خیامت تک یزید پلیت کہا جائے گا فیرون کے پاس طاقت تھی نمرود کے پاس طاقت تھی مگر اللہ نے موسیٰ کو کامیاب کیا اللہ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کامیاب کیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو اختیدار کو دیکھ کر لوگ طاقت کی پوجا کرتے ہیں ہم اختیدار یا طاقت کی پوجا نہیں کرتے ہم انصاف کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں ہم مظلوموں کے ساتھ رہتے ہیں ہم ظالموں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو اس لیے پیغام کو سمجھئے اور اسی سے ہم کو مستقبل کا لاحمل تیہ کرنا ہے اللہ اس سرزمین کو دار السلام کو صبح خیامت تک آباد اور شاداب رکھے یہ داروں کو اللہ صبح خیامت تک آباد اور شاداب رکھے جو عزاز اللہ نے ہم کو اس جماعت کی خدمت کرنے کا موقع اللہ نے ہم کو انعایت فرمایا اللہ ہم کو ان نعمتوں سے انعامات سے ہماری نسلوں کو اللہ نوازے کہ ہم اس جماعت کی اس بوجھ کو اس کی ذمہ داری کو اٹھاتے رہیں اور پور اخلاص کے ساتھ اس کا کام کرتے رہیں میں پھر سے سلام کرتا ہوں ہمارے تمام مرہوم قائدین کو ہمارے بزرگوں کو اور ہمارے ان ضعیف مندلس کی عراقین کو جو آج اپنے گھر میں بیٹھ کر شاید ان کا پوتا یا ان کا نواسہ ان کو دکھا رہا ہوگا کہ دیکھو آج جس دفتر کے لئے تم نے کیا کیا نہیں کیا تھا آج وہاں پر منلس اتحاد المسلمین کا جشن منایا جا رہا ہے میں ان بزرگوں کو بھی سلام کرتا ہوں میں اپنے ان بزرگوں کو یاد بھی کرتا ہوں جن کے پیروں کے پاس بیٹھ کر میں نے سیاست سیکھی میں ان تمام عراقین کو شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اگر میں غلطی کرتا ہوں تو مجھے اپنے طریقے سے سمجھاتی ہیں کہ یہ راستہ ہے یہ صحیح طریقہ ہے یقیناً آپ کے مشوروں کی آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے یہ آسان کام نہیں ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم ایک مشکل کام کر رہے ہیں مگر وہ زندگی کیا زندگی جس میں مشکلات نہ ہو وہ زندگی کیا زندگی جس میں چیلنجز نہ ہو وہ زندگی کیا زندگی ہے جس میں ظالم سے مقابلہ نہ ہو وہ زندگی کیا زندگی نہیں جس میں ظالم سے مقابلہ کرتے ہوئے حق کی سربلندی کے لیے جان چلی جائے وہی زندگی کامیاب ہوتی ہے ارے بزدلوں کی طرح گیدڑوں کی طرح ظالموں کے آگے گھٹنے ٹھیک دینا یہ زندگی نہیں ہے یہ غلامی ہے غلامی کرنا ہے تو زمین و آسمان کے خالق کی بنائے ہوئی زمین اس خالق کی غلامی کرنا ہے ہم کو اپنے حق کیلئے لڑنا ہے اور ہم انشاءاللہ اپنے حق کیلئے لڑیں گے آپ تمام کا بہت شکریہ آپ آئے مگر میری اس بات کو سنیے سمجھئے اب تیلنگانہ کے جو ذمہ داران ہیں تیلنگانہ کے الیکشن کے لیے تیاری کریے یہ سمجھئے کہ اسمبلی الیکشن کا بگل بچ چکا ہے اب یہ سوچ کر ہم کو اپنے علاقوں میں اسمبلی کی حلقوں میں گاؤں میں جانا ہے اور اس پیغام کو پہنچانا ہے واخر و دعوان الحمدللہ رب العالم